سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیدے آپ سر ٹھیک ہوں گے خیر خیرد سے ہوں گے جی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ سو ستیری اسی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی قبیلے کا نام قریش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت دیوی آمینہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایت سے چند ہفتے وفات پا گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی فات پا گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب نے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بھولتے اور وعدہ پورا کرتے اسی وجہ سے مکہ ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے پچیس پرس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا کا تجارت کا سامان لے کر شام دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے انہیں نکافتہ پیغام پھیجا نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس صاحب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس صاحب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارہ حرام میں اکثر جاتے اور تنہائی میں انڈہ سے دعائیں کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں انڈہ تعالی کے پھرشتے حضرت جبرائیڈ آئے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو آخری نوی چن لیا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی ہو وہ فوراں اللہ پر ایمان لے آئیں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بخر صدیق نے اسلام قبول کیا اور پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے یہ تھے اختر قریش کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی جب غفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ حجرت کر جائیں یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لئے نکلے مکہ کے قافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لئے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر ایک کار میں جا کر چھپ گئے اس گار کا نام گار سور ہے اسی روز مکڑی نے اس گار کے موپر پنکے تان دیا جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا گار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ چالا چاہتا وہ واپس روٹ گئے کچھ دن کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ پہنچ گئے مدینہ کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر درہپنت برس تھی اب یہ باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سج کے ساتھ نرمی محبت اور عزت سے پیش آتے اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلین اور ترگیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا عورت کو عزت ملی گریبوں یتیموں اور متاجوں کو بھی احترام ملا اپنی وفات سے کچھ حرصہ بین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی